مرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو صفحے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں جماعت سے قیامت کے دن اللہ کے مقرف فرشتوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو ظاہر ہے جو جتنا اونچے مقام والا ہوگا وہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا تو اس وقت ہر شخص کی تمنہ ہوگی کہ میں سب سے آگے ہوں میں سب سے آگے ہوں جیسے دنیا میں جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے کوئی صدر وزیر آزم یا کوئی بڑے اہدے والا تو جو اس کے جتنے قریب ہوتے ہیں لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حالکہ یہ تو عارضی عزت ہے ختم ہونے والی لیکن جس کو اللہ قیامت میں اپنا قرب عطا کریں گے اس کی عزت حقیقی عزت ہوگی تو اللہ کے قریب پیغمبر ہوں گے صحابہ ہوں گے تابعین بڑے بڑے بزرگان دین اور اللہ نے جو فرشتوں میں بھی مقرف فرشتے بنائے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوں گے تو جماعت کی نماز میں صفحے اول میں جو لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو چونکہ جب دنیا میں اللہ کا دربار لگتا تھا تو یہ سب سے آگے ہوتے تھے تو آخرت میں جب دربار ہوگا تو یہ بھی سب سے آگے ہوں گے اس لیے حتیل امکان کوشش کرنی چاہیے مردوں کو کہ جماعت سے نماز پڑھنا تو ضروری ہے ہی جماعت چھوڑنا بلا شریعہ وزر وہ تو گناہ کے زمرے میں آتا ہے نا لیکن صرف اس پر قناعت نہ کریں کہ جماعت سے نماز ہو جائے نماز تو پانچویں صفح میں چھٹی صفح میں پچیسویں صفح میں بھی ہو جاتی ہے پیچھے سے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے جماعت تو مل جائے گی لیکن زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے قیامت میں اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دنیا میں اللہ کا پہلے زیادہ قرب حاصل کیا جائے تو وہ ہے صفحہ اول حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف وشر روحہ آخر روحہ بدترین آخری اور عورت کیلئے بدترین صف پہلی ہے اور بہترین آخری تاکہ وہ مردوں سے نماز جماعت کی نماز میں جتنا دور سے دور ہو اچھا ہے تو اس لیے عورت کے لیے سب سے آخری صف اور مرد کے لیے سب سے بہتر اول صف صف سے بہتر ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اب بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب سب سے آخری صف سب سے بدترین ہے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی اگر لیٹ ہو گئے تو پھر آخری صف میں نہ کھڑے ہو کیونکہ وہ تو سب سے بدترین ہے تو گھر میں ہی نماز پڑھ لو تو یاد رکھیں اسے جو بدترین کہا وہ پہلی کے مقابلے میں کہا ہے گھر میں نماز پڑھنے سے پھر بھی بہتر ہے حدیث میں آتا ہے کہ انفرادی نماز کی بجائے جماعت سے نماز پڑھنے میں ستائیس گناہ زیادہ فضیلت ہے ستائیس گناہ زیادہ فضیلت ہے اس میں دوسری بات یہ کہ اگر کبھی جماعت کی نماز رہ جائے تو فرض نماز کو پھر بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ پھر بھی جماعت کے ساتھ ہو کیونکہ یہ جو حدیث میں ہے نا کہ انفرادی نماز پر جماعت کی نماز کو ستائیس گناہ فضیلت ہے تو یہ مطلق ہے یعنی جب بھی جماعت سے نماز پڑھے گا مسجد کی فضیلت تو پھر اور زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی جماعت کی نماز نکل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز انفرادی نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھر تشریف لے جاتے اور اپنی ازواج کو جماعت سے نماز پڑھاتے پھر گھر میں تاکہ فضیلت سے محروم نہ ہو تو خود گھر جا کے نماز پڑھتے جماعت سے تو یہ بھی ہے کہ اگر مسجد میں جماعت نکل جائے تو انسان گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اقتدامے کھڑا کر دے ان کو اور اگر مسجد آ کے پتا چلا کہ جماعت کی نماز نکل گئی ہے تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ دونوں چیزوں میں فضیلت ہے چاہے تو مسجد میں پڑھ لیں اکیلے اور چاہے تو گھر میں پڑھ لیں مسجد میں پڑھنے میں فائدہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے فرض نماز تو وہ فرض کی فضیلت حاصل ہو جائے گی مسجد میں پڑھنے کی اور گھر میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی تو دونوں میں ایک لحاظ سے فائدہ ہے تو وہ جس کو چاہے ترجی دے لیکن اگر گھر میں ہی پتا چل گیا کہ جماعت ہو چکی ہے تو پھر گھر میں بیو بچوں کو جماعت کی نماز سے نماز پڑھا دینی چاہیے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی البتہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے لوگ سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں تو کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو عمل ہے وہ حجت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں اس کا عام معمول نظر نہیں آتا کوئی ایک دو مثالیں ملتی ہیں کہ جماعت سے نماز ہوئی ہے دوبارہ تو وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ مثال ملتی ہے دور نبوی میں کہ مسجد میں دوسری جماعت ہوئی ہے تو اس لیے وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پورے دور نبوی میں کبھی کبھار ایک دو مرتبہ کوئی ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرائی ہو لیکن ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر مسجد میں دو دو تین دن جماعتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا نقصان کیا ہے کہ شریعت میں جو اجتماع مقصد ہے کہ ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں وہ اجتماعیت اس سے فوت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا حدیث میں ہے صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلاف میں یہ رواش تھا صحابہ اور تابعین میں کہ مسجد میں آتے اگر جماعت سے نماز ہو چکی ہوتی تو یا تو وہیں انفرادن پڑھ لیتے یا گھر جا کے بیو بچوں کو جماعت سے کراتے وہاں دوسری جماعت کا معمول نہیں تھا بعض چیزیں بزاتے خود جائز ہوتی ہیں فسادات کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا معمول نہیں تھا جیسے آج سعودیہ دوبئی میں کوئیت میں جماعتیں ہر نماز کے بعد ایک اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو دور نبوی میں اس کی مثال نہیں ملتی ایک تو اس لیے یہ غلط ہے جیسے کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ نبی نے نجاشی کی ایک دفعہ پڑی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کبھی بھی غائبانہ نماز نہیں پڑی حالانکہ آپ کے چچزاد بھائی جعفر تیار شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے لیکن آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑی اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نجاشی کی خصوصیت ہے کہ اس کی غائبانہ پڑی گئی کسی اور کو یہ خاصل نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کسی کی بھی غائبانہ نماز نہیں پڑی ہے تو کچھ ان چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور یہ نجاشی کے لئے خاص تھی کیونکہ وہ بادشاہ تھا اسلام قبول کیا اس نے تو اس کو عزت دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عمل کیا یہ اور کوئی حکمت نہیں تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اکہ دکہ اس کے واقعات ملتے بھی ہیں تو ایسے عمومی واقعات نہیں ملتے جبکہ جو لوگ کہتے ہیں دوسری جماعت مسجد میں جائز ہے ان کے ہاں تو دھڑا دھڑ جماعتیں ہوتی ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو ایک امام کے پیچھے جس اجتماع میں جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی لوگ سستی میں امام کی اقتدام نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو دوبارہ جائیں گے تو بھی جماعت مل جائے گی تو اسلاف کا معمول کیا تھا صحابہ اور اسلاف کا کہ جب مسجد میں آتے امام کے ساتھ نماز میں شرکت ہوتی ٹھیک اگر جماعت نکل چکی ہوتی تو یا تو انفرادن پڑھتے یا گھر جا کے بیو بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا گھر تشریف لے گئے بیو بچوں کو نماز پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تو یہ جو ہے اور دوسرا یہ ایک تو میں نے بتایا دوسرا نقصان وہ یہ کہ اس میں اجتماع جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بہرحال بڑی فضیلت ہے تکبیر اولہ سے نماز کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کو حکم دوں وہ نماز شروع کرے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں تو مرد کے لئے بھائی بڑی فضیلت ہے مسجد میں حاضری ہو اور عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے حدیث میں آتا ہے عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے اور گھر میں بھی سہن کے بجائے کمرے میں نماز سہن سے افضل ہے جتنا جتنا پردے کا خیال کرے گی نماز میں اتنی ہی اس کی نماز میں طاقت پیدا ہوگی اتنی ہی اس کی نماز میں فضیلت پیدا ہوگی اور اگر مسجد میں آنے کی عورت کو اجازت بھی ہو تو اس میں بڑی سخت شرائط ہیں خوشبو نہیں لگا سکتی اور زینت اختیار نہیں کر سکتی آج کل جو کوئی خواتین مسجدوں میں آتی ہیں تو وہ ایسے عجیب عجیب بڑھگی لے برکے پہن کے آتی ہیں ہم زیادہ سختی اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سی بیچاری بلکل ہی بے دین عورتیں ہوتی ہیں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تو ایک دم سختی کی تو وہ بلکل ہی دور ہو جائیں گی ورنہ اصل حکم اس طرح عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں تو اس میں بہت سخت جو ہے نا پردے کا حکم ہے بہت سخت احتیاط کا حکم ہے تو عورت کے لیے گھر میں افضل ہے البتہ گھر میں اگر کوئی اسے جماعت کرا دے گھر میں تو پھر گھر میں بھی اس کے لیے جماعت سے پڑھنا افضل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو حکم دیتی تھی وہ ان کو جماعت سے نماز پڑھاتا تھا رمضان میں ترابی پڑھاتا تھا ان کو مومینین نے بھی جماعت سے گھر میں نماز پڑھئی ہے تو خواتین بھی گھر میں پڑھ سکتی ہیں کسی البتہ خاتون امامت نہ کریں بلکہ گھر میں موجود کسی مر سے امامت کروائے تو فرض نماز جو ہے وہ جماعت سے اللہ کو پسند ہے اس میں ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں پابندی کی توفیق نصیف فرمائے سبحانک اللہ ویحمدی کے نشدو اللہ الہی اللہ انتنا استعفیق